جو بھی تشمن ہے میرے رضا کہاں جلدہاں درد میں آتے ہیں کارپٹ ممین کرتی ہو یتیموں مسکینوں خریبوں پر اوہ دلیل یہودیو اس کو انسانیت میں ترس نہ آئے وہ ابراہیم کا مارس نہیں ہے جو قاتل کو بھی شرمت پرائے انیو آلے انیو ابراہیم کا مارس نہیں ہے سبحان اللہ تو ان فلسطینیوں کو امبالو گے اس طرح اور پھر کوریا میں ابراہیمی ہے تمہارے اس مزار پر ابراہیم خود عمرون میں رٹے ہو گئے دعوت کر رہے ہیں کیوں کہ ابراہیم بلہ السلام کبھی ظالموں کا ساتھ بھی نہیں ہے ہوتے تو اسی وقت دعا کرتے میری اولاد کو بڑا دچھا ہے ظالمی ہمچھپ کر گئے میں ٹھیک ہے ظالم مجھے بھی پسند ظالم مجھے بھی پسند مجھے بھی پسند مجھے بھی پسند ہوں میں ظالموں کا ساتھی نہیں ہوں برکہ ظالموں کے پنجے تھوڑنے والا ہوں یہہودیوں ان کنپوتوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق بھی انبیاء سے نہیں لیتا نہیں مانو یہ شجرے نہیں ہوتے ان شجروں کے اندر کچھ آسنات ہوتی آگے چلتے ہیں صرف شجرہ اٹھا کے پڑھے نکتہ اپنا کے پڑھے کبھی مجھے کہتا ہے کسی مسکرہ کو تو مار رہے ہیں مار رہتے ہیں مارنا چاہیے ان کو کیوں اس لیے کہ جو خود مرنا چاہیے ان کو کون چھڑائے گا بچ پر ممالک ہیں بچ پر ممالک جن کے حکمران مسلمان ہیں کہلاتے ہیں کہ مسلمان ہیں اب آپ نے نیاد کو اور یا حبد اللہ کو مسلمان کہتا ہے وہ میری زبان بھی لار کھڑاتی ہے اس لیے مجھے نکال رفت لے گا ان کو اور بھی کتنے ہوں گے لیکن یاد رکھو قرآن کہتا ہے اللہ پہ حبل امین اللہ و حبل امین اللہ لوگ تو خود موقع دے گی ان کو تو چڑھا آئے گا لہرنا میں نے تو ذلت لکھ دیا اب یہ قرآن کہہ رہا ہے خود آپ خود موقع دیتے ہو چاروں طرف سے گھرا ہوئے چھوٹا سا ملک ہے لوگ پریشان ہیں پریشان ہیں اوہ مالی ہے اوہ مالی ہے بان لوگ جس کا بھی بیانت ہے اور وہ واقعی دستین کے لوگ وہ گھرگے میں سکنجے میں دیکھیں غزہ کیا ہے پانچ میل کی اتنی سی پٹی ہے صرف پانچ میلے گیا وہ تو اصل میل جیل ہے تو ملک والی باقی نہیں غزہ کی روازہ آغازہ کہہ رہے ہیں غزہ آغازہ وہ ایک پاس بھی لے گیا صرف اور وہاں پہلے یہ خیموں میں رہتے ہیں سببان باز میں مقام بنایا تو ایک پنجرہ ہے اور جس پر وہ چڑھائی کرتے ہیں لیکن یاد رکھی ہے میں آج جمعہ میں بھی یہ بات کر رہا تھا یقین کرو کہ مدر شریف کا بیار یا مولا علی شریف خدا کا نام دیتے آج کے باہل میں ڈر لگتا تھا اور مجھے دل پر ایک دہشت آتی تھا کہ پچھبر ممالکوں ہمارے عرب سے زیادہ تعلار ہو ہماری یہ سال میں مدر والوں کا کیا قصہ پیارتا ہے تین سنتیرہ ہرار کے مقابلے میں آگئے ہیں کیا ان کا قصہ پیارت کریں کیا خاتیب ہوتا ہے ایکٹر ہوتا ہے اسے لفت پڑتا ہے وہ ایک درامے کا کوئی لکھ لے یا بھرم کا لکھ لے تو آجاتا کو مقالما کرنا پڑتا ہے حقیب اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کا بذوب کے ساتھ دینا کبھی لکھتا ہے کبھی نہیں لکھتا ہے کیا ہوتا ہے حرات کرتی ہے کہ پدر والوں کا نام نہ لے کیا ہوتا ہے ایسے بہادروں کا نام ہے ایسی قوم کیا لے ایسے بہادروں کا ایک دیکھونا کیسا مقابلہ ہے ہزار آدمی کی سبتیرہ کے مقابل میں ایک ہی آدمی کے حصے میں تین تین آدمی آ رہے ہیں ہے نا تین آدمی کے حصے میں ایک مسلمان آ رہا ہے نا کہ پچپن ملے بیٹھے اور پچپن سے اگر آدھی آدھی آبادی بھی نکلے یا صرف ہمارے سکوٹی ہوتی نکلائے یہ ایک ایک بھی حصے میں نہیں آتا ہے آتا ہے بولو اس حال میں کیا ہم دعا بھی کرے تو اوپر سے آباد آئے تو اپنے حال میں دیکھو اب اور تمہیں کیا کرے ہمارے پجابی میں کہتے ہیں بھئی بھوٹتے سے چاہے جانے تھے اگلی لفت میں بولتا نہیں بھوٹتے ہیں مدر پچپن تو ملک دیئے تمہیں سارا تیل دیئے تمہیں اسرہ سارا دیئے تم لوڈیاں خریدتی ہو اور زلیلو عرب جیسی مقدس تہتی پر پیدا ہو کر گنتے کرنے والے زلیلو اس سیاستانی خریدہ جاتا لوڈیاں خریدتی ہو پورے ملک کے جوہے خانے خریدتی ہو جاکر گلی لوں اب پھر مجھ سے کہتی ہو دعا مجھ سے کرتی ہو میں نے تو سارے اتیار تمہیں دیئے سارے مسائل تمہیں دیئے افرادی قبل تمہیں دیئے تم نے دیکھا میں تو بیس کو دو سو سے رڑا دوں تیم سو تیرا کو ہزار سے رڑا دوں تمہارے اندر شہی کوئی نہیں تم ہزار ہو وہ تیم سو تیرا میں رہتی ہو پھر دعا کے سنوں سے کہتے ہو یہ کوئی دعا کی بات ہے جاکر گلی لے کھانے بھولی مجھ سے کرتی ہو